بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسترخان یوٹیوب چینل یہ جی آپ ہم بنائیں گے بکرے کی کلیجی اور اس کے ساتھ ہے تلی اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چربی ساب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اچار گوشت مسالہ تھوڑا سا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ڈیمن کا راست تین عدد یہ جی رات کا ٹیم ہو چکا ہے یہ بکرے کی کلیجی بچی تھی اسے ہم نے سالنگ کے اندر نہیں ڈالا تھا یہ خود کے لیے رکھ دی ازر بھائی اور میں کٹے کھائیں گے ایک چائے والا چمچ نمک کا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ لکس کار لیں گے اب یہ اسے رکھیں گے ہم گریل کے اندر یہ پہلے تلی اور اس کے ساتھ کنے گی اس کے اوپر شربی آپ جی گریل کو ہم بان کر دیں گے اسے جی اب ہم کلیجی کو ہاف گریل کریں گے ہلکی ہلکے کوئنگوں پر ہم اسے پکنے دیں گے یہ جی اب ہم نے اسے بیس منٹ تک گریل کیا ہے دوسری سائیڈ اب آئیے ہاف گریل ہو چکی ہے باقی ہم اسے گھی کے اندر بنائیں گے اس چروی کے اندر وہ پھر ہم آپ کو باہر میں بتائیں گے پہلے ہم جا رہے ہیں وہ شادی والی جگہ پہ دوست سب بلا رہے ہیں ہمیں موسیقی 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 me موسیقی 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 یہ جی اب ہم شغل سے واپس آگئے ہیں جمبر تاڑی سے واپس ڈانس وغیرہ ہو رہا تھا ہم پھر آپ کو ہم نے دکھایا ہے اور اب بنا لگے ہیں ہم کلیجی اسے فرائی کریں گے صرف چروی کے اندر یہ حضر بھائی آپ پکڑو ادھر یہ سٹینڈ سے ہم نکال لیں گے ہافس ہم نے اسے گریل کیا ہے کوئلو کے اوپر یہ تلیہ ساتھ اس کو ہم ایسے بریک بریک کٹیں گے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنائیں گے اب ہم کلیجی کو اٹھا لیں گے ریلز ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس بنائیں گے کلیجی کے پہلے ہم اس طریقے سے کٹیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے ایسے چھوٹی چھوٹی بوٹی کے اندر یہ دیکھیں کلیجی کو ہم نے کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں چھوٹے چھوٹے پیس کے اندر ایسے بریک بریک ہم اس چھوٹے کو کٹ لیں گے آپ جی سے ہم مکس کر لیں گے چربی کو ہم نے کار دیا ہے دو عدد لیمون کا راست ڈال دیں گے اس کے اوپر لیمون جی اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے کالی مرچ پوڈر چائے والا ایک چمچ کالی مرچ کا ڈال دیا ہے آدھا چمچ چائے والا نمک کا ڈال دیں گے آدھا چمچ چائے والا نمک کا اب اسے ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے یہ جی اب ہم نے کلیجی اور چربی کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب اسے رکھیں گے ہم کڑائی کے اندر یہ جی اب ہم نے کڑائی رکھ دیا ہے سلنڈر کے اوپر آگ جلائیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کلیجی اور چربی اور تلی اب یہ سے ہم پکنے دیں گے اس کا اب ہم ڈکن بان کریں گے کم سے کم بیس منٹ تک ہم اس کا ڈکن بان کریں گے بیس منٹ کے بعد پھر ہم اس کا ڈکن کھولیں گے بلکل آگ آپ نے سلو کر دینی ہے زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے یہ جی اب ہمارے بیس منٹ پڑے ہو چکے ہیں ڈکن اتار لیں گے چربی ہماری کھڑ چکی ہے وہ گھی بن چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ مسالے سبز یہ تھوڑا سا سبز لینسن ہے بریک بریک کٹا ہوا تاکہ اس کے ساتھ کھلی جی کی جونسی وہ میک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سبز مرچ دوہ در بریک بریک کٹی ہوئی اور اس کے بعد ایک چمچ چاہ والا سکہ دھنیا اور زیرہ پیسا ہوا اب جی کم سے کم اسے بیس سے تیس منٹ تک ہم اسے اور بھونیں گے تاکہ کلی جی ہماری اچھے طریقے کے ساتھ گل جائے آپ جی ڈکن ہم پھر اس کا بات کر دیں گے تیس منٹ تاک تیس منٹ کے بعد ہم پھر اس کا ڈکن کو لیں گے یہ جی اب ہمارا آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے ڈکن تار لیں گے اب جی ہم کلی جی کو نکال لیں گے پلیٹ کے اندر یہ جی اب ہم نے کلی جی نکال لی ہے اس کے اوپر ڈالیں گے لیمن تھوڑا سا سبز دنیا بری بری کٹا ہوا یہ جی اب ہماری کلی جی تیار ہے اب اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ کمال کا ٹیسٹ ہے بہت اچھی بنی ہے یہ تلی بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ پاک چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ کمال کا یہ جی ازر بھائی سے ٹیسٹ کا پوچھیں جی ازر بھائی کیسی ہے ماشاءاللہ بہت کمال ہے اچھی بنی ہے بہت خوب